بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساکی بلی تیکسٹ آف ورل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آپ کا جو مقصد ہے یوٹیوب چراب بنانے کا اگر ریوینیو کمانا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو گوگل ایڈسنس پروگرام کا حصہ بننا پڑے گا گوگل ایڈسنس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کو گوگل ایڈسنس کی جو پروگرام کی جو پولیسیز ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک ہی گوگل ایڈسنس کی جو دو پولیسیز ہیں وہ ہے نمبر ون پولیسی جو ہے وہ آپ تا ریپیٹیشیس کنٹنٹ پولیسی ہے اور نمبر ٹو جو ہے وہ آپ کی ری یوز کنٹنٹ پولیسی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریپیٹیشیس کنٹنٹ پولیسی کی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو اور دوسری ویڈیو کے اندر نولیج جو ہے ویلیو جو ہے وہ ایڈ ہونی چاہیے ایک ہی چیز کو ٹویسٹ کر کے آپ نے دوسری ویڈیو نہیں بنانی صرف اپنے ویڈیوز بڑھانے کے لیے نمبر آف ویڈیوز بڑھانے کے لیے ایسی چیز نہیں کرنی سوائے انٹرو اور آوٹرو کے انٹرو اور آوٹرو جو ہے وہ اس سے ایکسپشنل ہے اس کی اگل میں ہمیں ویسال دوں ریپیٹیشیس کنٹنٹ کی ایک بندے نے ایک یوٹیوبر نے اپنی ویڈیوز کے لیے ایک ٹیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے اس تیمپلیٹ کے اندر کیا ہے کہ وہ ڈیلی ایکسچینج ریٹ بتاتا ہے کرنسیز کے کرنسیز کے ایکسچینج ریٹ بتانے کے لیے اس نے ایک تیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر صرف چینج کیا ہوتا ہے اس کے اندر کرنسی کا ریٹ چینج ہوتا ہے فار اگزمپل آج ڈالر کا ریٹ 158 تھا تو وہ اگر کل جو ہے وہ سیم ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس میں صرف 158 کی جگہ 157.5 ہوتا ہے تو یہ ریپیٹیشیس کنٹنٹ میں آئے گا اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو تھم نیلز ہیں وہ سیم نہیں ہونے چاہیے آپ نے ایک ہی اپنی پکچر یوز کرنی ہے آپ ہی ایک ہی قسم کا فونٹ یوز کر رہے ہیں ایک ہی قسم کے کلر پروفائل یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر تیکس بھی سیمیلر ہے جسٹ اس کے اندر ڈیٹ چینج ہو رہی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ ریپیٹیشیس کنٹنٹ میں آ سکتا ہے اپلوڈ کر رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں خیال رکھنا ہے آپ کی ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پھر دوسری چیز جو آج میں ڈسکس کروں گا وہ ری یوز کنٹنٹ پولیسی ہے ری یوز کنٹنٹ پولیسی ہے وہ کپی رائٹ کنٹنٹ پولیسی یا کپی رائٹ جو کلیمز ہوتے ہیں ان سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کپی رائٹ کلیمز کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر اب ری یوز کنٹنٹ پولیسی کی یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کسی اور کا کنٹنٹ یوز کیا ہے اس کے اندر کوئی سگنیفیکنٹ ویلیو ایڈ نہیں کی کوئی کومنٹری ایڈ نہیں کی آپ تین منٹ کی چار منٹ کی کسی کی ویڈیو چلا دیئے اپنے چینل کے اوپر تو وہ ری یوز کنٹنٹ کی ویڈیوز کے اندر آ جائے گا اور آپ کی وہ ویڈیو تو منٹائز نہیں ہوگی اور آپ کا اگر چینل منٹائز نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کا چینل کی منٹائزیشن رکھ سکتی ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے مووی کے سینز ہیں مووی کے سینز آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن مووی کا جو اریجنل جو پلی بیک ساؤنڈ ہوتا ہے وہ آپ بند کریں گے اپنا اریجنل وائس اور اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اپنی اریجنل سکرپٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے تو اس صورت میں مووی کے کلپ آپ یوز کر سکتے ہیں سپورٹس کے ریپلیز جو ہیں ہائلائٹس جو ہیں وہ آپ ریوز کر سکتے ہیں وہ اس صورت میں ریوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کھلاڑیوں کے ان کے جو مووز ہیں بولنگ ہے یا ان کے جو کک ہے یا ایسی چیزیں جس کے اوپر آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا یا اس نے یہ ٹھیک کیا ہے ان کی مووز کے اوپر اگر آپ کومنٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ جو سپورٹس کی ہائلائٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں رییکشن ویڈیوز آپ یوز کر سکتے ہیں رییکشن ویڈیوز کے اندر reuse content policy کے اندر کیا چیز ogensی essays allowed نہیں ہے وہ بھی binnen آپ کو بتاتا ہوں کیا چیزیں آپ نے علاوہ کرنی ہے ایک چیز بہت important junge جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ reuse content policy کے اندر چاہے آپ نے antim patron کےاتر پرمشن لے ہوئی ہے پھر بھی reuse content policy کی جو وائلیشن ہے وہ آپ کے اوپر آ سکتی ہے وہ جو پرمیشن والی بات ہے وہ آپ کو کاپی رائٹ کلیم سے آوائیڈ کرے گی کاپی رائٹ سٹرائکس آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی لیکن آپ کے اوپر ری یوز کنٹین پالیسی کی وائلیشن کی سٹرائکس آ سکتی ہیں اب ری یوز کنٹین کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کا فیوریٹ شو ہے کوئی اس کے بہت سارے جو اپیسوڈ ہیں آپ کی دس اپیسوڈ ہیں ان کو ایڈٹ کر کے آپ نے کٹھا جوڑ کے کمپائلیشن کر کے اپلوڈ کر دیا ہے یہ بھی ری یوز کنٹین پالیسی کی وائلیشن کے اندر آتا ہے یا آپ نے سوشل میڈیا کی جو اپس ہیں لائک ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز کے اوپر کچھ ویڈیوز جہاں اوریجنل کریٹرز کی ویڈیوز ہیں وہ آپ فنی ویڈیوز جہاں وہ کمپائل کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب کے اندر وہ بھی ری یوز کنٹین پالیسی کے اندر آتا ہے یا پھر آپ بہت سارے سانگز جو ہیں ڈیفرنٹ آرٹس کے ڈیفرنٹ سنگرز کے سانگز جو ہیں وہ کٹھے کمپائل کر کے ایک پوری فائل بنا کے گھنٹے دو گھنٹے کی فائل بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی ری یوز کنٹین پالیسی کی وائلیشن کے اندر آتا ہے وہ چاہے آپ نے ان سے پرمیشن لی بھی ہو پلیز میرے چینل کو سبسرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے thank you so much اللہ حافظ